ہلو بہلو میں ہوں فیکٹ بائی اور اس چہرے کو ہر کو ہی جانتا ہے پر کیا آپ نے دانش کی موت سے پہلے ان کی آخری تصویر دیکھی ہے اگر رہی تو یہ دیکھو یہ ان کی آخری تصویروں میں سے ایک ہے اور جس طرح موت نے مسکراتے ہوئے دانش کی چہرے کی ہوای اڑا دی افسو اس کچھ ایسا یاد سپر ہیرو بلیک پینٹر کا ہوا تھا ان کی موت 28 اگست 2020 میں ہوئی تھی پر اپریل 2020 سے ان کا یہ چہرہ فینس کو ڈرہ رہا تھا اور ان کے دنیا سے جانے سے پہلے کی آخری تصویریں فیکٹ بائی آپ کی آنکھوں کے سامنے لائے اس سے پہلے مہناشتہ کے پولیٹیکل ہیرو بالا صاحب تھاکلے کا آخری ویڈیو اور جس ہٹلر کو وہ آرٹس کہا کرتے تھے اس ہٹلر کی آخری تصویر کے ساتھ کئیوں کے فوٹو فیکٹ بائی کے ہاتھ لگے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں 21 سال کے عمر میں زندگی ختم ہو جانا کیا ہوتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے شاید دانش نے بھی یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا اور یہ سوچنے کے ان کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں تھی کیونکہ دانش ان چنندہ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پندرہ سال کی عمر میں یوٹیوبر سے اپنے کریئر کو بنانا شروع کیا اور اکیس تک وہ خود کو سوشل میڈیا انفلینسر یوٹیوبر ولاؤگر ریپر ڈانسر اور ایک تی بی سیلیبرٹی کے روپ میں ثابت کر چکے تھے پر 20 دسمبر 2018 ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور دانش چل بسے اصل میں جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو دانش ایک شادی سے گھر لوٹ رہے تھے جس کی ریلز بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈالی تھی اور جہاں ایک طرح فریل میں ان کا ہستہ ہوا چھیرہ تھا وہیں ان کی یہ آخری تصویر دیکھ کر آپ کو درد ہوگا جو اس وقت ہر اس انسان کو ہوا تھا جو دانش کو جانتے تھے آخر کیوں دنیا اب بھی اس موت کو مرڈر مانتی ہے پہلی وجہ ہے موہد ماروہ کی شادی سے آئے سری دیوی کے آخری پوس اور آخری تصویر چوون کی ہو کر بھی فیٹ اینڈ فائن شری دیوی کا دو دن بعد اچانک ہی دل رکھنا سوچنے میں ہی impossible لگتا ہے پر مان لیتے ہیں کہ ایسا ہوا پھر موت کو لے کر دو کہانی کیوں پہلے بونی کپور کا دوبائی سرپرائز دینے چانا دنر پلان کے لیے نہاتے وقت سری دیوی کے پندرہ منٹ پہ باہر نہ آنے پہ ان کا دروازہ توڑ کر باتروں میں گسنا اور انہیں ادباری حالت پہ پانا دوسرا سری دیوی کا دس بچ کے تیس منٹ پر روم سروس سے پانی منگوانا اور پندرہ منٹ تک دروازہ نہ کھولنے پر صاف کا اندر گسنا اور سب کا انہیں اکیلے ادباری حالت پہ پانا دونوں ہی کانیوں کا اندر سری دیوی کو ہسپیٹل لے کر چانے اور وہاں مرت گھوشت ہونے سے ہوتا ہے یہی نہیں غلط اس پیلنگ والی ڈوب کر مرنے کی ریپورٹ انڈیا باپس آنے پر سری دیوی کا پوسٹ موٹم نہ ہونا اور دو سو چالیس کروڑ کی انشورنس پالیسی جس کے پیسے ان کے دوبائی میں مرنے پر ہی ملنے تھے یہ سچ کو توڑتے مروڑتے نظر آ رہے ہیں یعنی موت ایک اور مرنے کی وجہ انیک پر سری دیوی کے فینس کے لیے وہ صرف ایک ہی تھی نمبر تری سدو موسے والا انتیس ماہی دوہزار بائیس اور دو سو پچانبے ایک وہ تاریخ ہے جس نے سدو موسے والا کو چھین لیا اور ایک ہے سدو موسے والا کا دوہزار اکیس میں آیا گانا سچ بولوگے تو دو سو پچانبے کے تحت جیل ہوگی کیا ان کا ایک ہونا اتفاق ہے نہیں یہ ہے دشمنوں کی سوچی سمجھی سازش پر ایک سنگر کے دشمن تو دیکھو چھٹی کلاس سے ہپ آپ کو اپنانے والے سیدو موسے والا کا دوہزار سترہ میں سنگنگ ڈیبیو ہوا اور انہوں نے خود کو اتنا بڑا بنا لیا کہ چھے چھے پرویشن اپنا لیے جن میں سے ایک تھا پولٹک اور ان کے پولٹکس کی ترقی سب کو راز نہیں آئی انتیس ماہی کو ان کی یہ ایسیو وی میں انہیں شوٹ کر دیا گیا اور یہ کام لارنس بشنوئی گینگ کے میمبر کول ڈی برار نے ویدیش میں بیٹھے بیٹھے کروایا جسے اس نے دوسرے ہی دن فیس بک پر یوت اگالی دل لیڈر وکی مددو کھیڑا کی موت کا بدلہ بتا کا قبول کیا اور ایک سال بعد سبق بتا کر پر بھلے ہی سدھو دنیا میں نہ ہو پر ان کے جانے کے بعد بھی ان کے فینس کی گنتی پڑتی چاہ رہی ہے لوگوں کا پیار ان کے لیے اتنا زیادہ آئے کہ ان کی آخری تصویر سامنے آتے ہی لوگوں نے اسے بھی ان کے گانے کی طرح وائرل کر دیا تھا نمبر فور شیڈوک گوسٹمین نہ سپایڈر مین ریال لائف ہیرو شیڈوک گوسٹمین دوزا سولے سے چپ چاپ کینسر کی جنگ لڑنے کے باوجود یہ سپر ہیرو بننا چاہتے تھے نہ بلیک پینسر نہیں یہ لیکن اس کریکٹر کے آڈیشن کو دیکھ وہ مارول جس نے ان سارے سپر ہیروز سے آڈیشن کروائے اس نے بینا آڈیشن انہیں بلیک پینسر گوشت کر دیا اور وہ بنے سب کے فیبرٹ سپر ہیرو پر دوزار بیس آتے آتے شیڈ کینسر سے لڑائی سے ایسے تھگے کہ پریوار اور دوستوں کے بیچ دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور ان کے آخری پلوں کی تصویر بھرے فینس کے پاس نہ ہو پر ان کا یہ آخری ویڈیو اور یہ آخری دو تصویر فینس کو ہمیشہ یاد رہیں گی اب ایک طرف سپر ہیرو تو دوسری طرف ہے سپر بلین جوکر جن کی صرف یہ ایک آخری تصویر ہمارے پاس ہے اب تک جوکر کے نو لائیو ایکشن ایڈپٹیشن آئے ہیں پر ہر بار انہیں سب سے بہتر جوکر گنا گیا وجہ ان کا جوکر کو لے کر چنون جسے پردے پر دکھانے کے لیے انہوں نے خود کو ایک مہینے کے لیے کمرے میں بند کر لیا تھا افسوس وہ خود کو پردے پر دیکھنے سے پہلے ہی چل بسے آج بھی جہاں کچھ ان کی موت کی وجہ ہے دوائیوں کے ایکسیڈنٹل اوورڈوز کو مانتے ہیں تو کئی جوکر کو لے کر ان کے چنون کو نمبر فائی اے پی جے عبدالکلام بینہ درد کی موت اور کچھ ایسا کرتے ہوئے جانا جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا اسی لیے بھارت کے مسائل مین اے پی جے عبدالکلام کی یہ آخری تصویر دیکھ لوگ دکھی کم اور ان کے لیے خوشت زیادہ ہوتے ہیں بھارت ردن پانے والے ڈاکٹر کلام کو لوگوں کو گیان باتنا اور نوجوانوں سے انٹریک کرنا دونوں ہی بہت پسند تھا اور جب انہیں دل کا دورہ آیا تو وہ آئی آئی ایم شلونگ میں لیکشر دیتے ہوئے یہ دونوں ہی چیز کر رہے تھے اور کچھ ایسی کہانی ہے پال واکر کی تیس سے زیادہ فلمیں کرنے والے پال کو گاڑیاں اور تیزی دونوں بچپن سے پیارے دے اور ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اس فلم نے ان کے دوڑتی کاروں کے پیار کو گہرہ کر دیا تیس نومبر دوزار تیرہ جس دن ان کی موت ہوئی یہ اسی دن کی فوٹو ہے جو انہوں نے چیریڈی ایونٹ سے نکلتے ہوئے لی تھی پر کون جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ان کی کار ہنڈریٹ کلومیٹر پر آر کی سپیچ سے ہوا سے باتیں گرے گی اور پیسنجر سیٹ میں بیٹھے پال اور ان کی فیننشل ایڈوائزر روجر روڈاز دونوں مارے جائیں گے اس حادثے نے سب کو دکھ تو پہنچایا پر نہ ان کے دوستوں نے بھولے اور نہ ہی ان کی فلم جنہوں نے پال کو ٹریبیوٹ سانگ دیا نمبر سیکس بالا صاحب تھاکرے قیدے ہیں ممبئی سپنوں کا شہر ہے جو کبھی رکھتا نہیں پر جب ماراشت نے بالا صاحب تھاکرے کو کھویا تھا نہ صرف ممبئی رویا پر تھم بھی گیا شیف سینہ کے آج کتنے ہی اس سے کیوں نہ ہو پر شیف سینہ کی نیو رکھنے والے بالا صاحب تھاکرے اور ان کے اپنے لوگوں کے لیے کیے گئے کاموں کے قصے ہمیشہ زیادہ ہی ہوں گے سچنہ نمبر دوزار بارہ کو کارڈے گر ایس کے چلتے دنیا سے الویدہ لینے والے بالا صاحب تھاکرے جولائی مہینے سے ہی بیمار تھے جب وہ گئے تو شیواجی پارک میں ان کا انتیم سلسکار ہوا اور انہیں اکیس توپوں کی سلامی بھی ملی ان کے جیون پر اب تک دو فلمیں بھی بن چکی ہیں پر دنیا کو الویدہ کہنے سے پہلے جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا سروہ وائے ویگری آتا اب تا پس پڑو نستو چلتا نانت کر دیستو یہ تھا مہاراشت کی جنتہ کو ان کا آخری سندیش اور ان کی آخری چھوی جہاں انہوں نے پولیڈکس سے تھکنے کی اور ایک ساتھ آ کر مہاراشت کی انتی کی بات کہی تھی نمبر سیون ہٹلر یہ ہے ہٹلر کی آخری تصویر یو تیس اپریل کو ہٹلر کے بوم ڈیمیج کے معاینے کے وقت لی گئی تھی پر ہزاروں کو موت کی کھائی میں دھکیلنے والا بیس بار موت کو مات دینے والا خود خودکشی کرے گا یہ کسی نے سوچا تک نہیں تھا کانپتہ بدان اور کمزوری اتنی کی چلنا تک مشکل اور ایسے حالات میں سوبیت فورسز اس تک پہنچنے کو تھی اور ہٹلر کے پاس تھے دو راستے بھاگ نکلنا یا موت اور اس نے موت کو چھنا تیس اپریل 1945 کو برلین کے انڈرگراؤنڈ بنکر میں ہٹلر اور اس کی پتنی دونوں نے اپنی چاند دی دوہزار پانچ میں خود ہٹلر کی نرس نے یہ بات قبولی کہ ہٹلر مرا تھا پر اس نے اس کی باڈی نہیں دیکھی تھی اور یہی ہے ہٹلر کی کہانی کا ٹویس کیونکہ ہٹلر کی مرضی کے مطابق اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا گیا تھا لیکن دوہزار نو میں ریسرچس نے پایا کہ جلائی گئی دونوں کھوپڑی عورتوں کی تھی یا ہی نہیں ہٹلر اور اس کی وائیو کے بچ نکلنے اور ارچین ٹینا میں جا کر بسنے کی تھیوریز بھی ہیں جس پر ہٹلر تو کیا سچ میں ہٹلر بچ گیا تھا تو دوستو یہ تھے ہمارے دیشتے لے کر ویدیش تک کے وہ فیمس لوگ جنہیں آپ جانتے تھے اگر فیٹ بھائی کی لاسٹ فوٹو والے انویسٹگیشن کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملے گے جائے ہن